موسیقی موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لائف اتتظان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو ٹور کروایا تھا پہلے الفتہ موڑل ٹاؤن کا اب میں ٹہرکی کی دوسری ٹاؤن میں آپ کو لے کر آیا ہوں تو اس کا آج میں آپ کو ٹور کرواوں گا کہ اس میں ایسی کیا چیزیں ہیں اور اس میں تھی کیا نہیں تھی آج ہم ان کا کمپیریزن کر کے دکھائیں گے آپ کو اور آپ کو اس کا فل ٹور کر کے دکھائیں گے اور آپ کو ہاؤسز بھی دکھائیں گے یہاں پر کیسے ہاؤسز ہیں تو چلتے ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ آپ کو ویو دکھا رہے ہیں گل فارم موڑل ٹاؤن کا یہ گل فارم موڑل ٹاؤن ہے تو یہاں پر کچھ گھر بن چکے ہیں تو کچھ رہتے ہیں اور یہ جو ہاؤس دیکھنا ہے یہ کافی خوبصورت بنا ہوئے یہ دیکھیں اب یہ پارک ہے گلفام ٹاؤن کا اور اب ہم اس کو آپ کو اندر لے کر جائیں گے تاکہ اندر کا نظار آپ کو دکھائیں یہاں سے ہوں گے انٹر اب ہم آپ کو یہاں سے لے کر جائیں سیدھے اس کے اندر یہ ہے پارک اب یہاں سے انٹر ہوں گے اندر تو آئے چلتے ہیں تو یہ پارک ہے ادھر کا جو گلفام ٹاؤن کا سب سے بڑا پارکی ہے تو اس میں ابھی جھولوں کی ضرورت ہے یہاں پر جھولے ابھی لگنے چاہیے تو یہاں پر جو جن کی یہ ٹاؤن ہے ارشد جوہان صاحب ان کو چاہیے کہ یہاں پر جھولے لگوائیں تاکہ یہاں پر جو جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی سہولیات ہو سکے ان کے بچے یہاں پر آگے کھیل سکیں ان کو چاہیے کہ یہاں پر یہ اپنے ورک کروائیں تاکہ لوگ یہاں پر زیادہ زیادہ گھر بنوائیں اور یہاں پر اپنے انویسٹمنٹ کریں گھر بنا کر تو یہ ایریا آپ نے دیکھ رہا ہے ہم آپ کو دوسرے ایریا دیکھائیں گے اور لوگوں سے بات کر کے بتائیں گے کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے کیا چل رہے ہیں ادھر ٹاؤن میں تو آئیے چلتے ہیں اور یہاں پر یہ کنسٹرکشن کا کام ابھی چل رہے ہیں لوگ گھر وغیرہ بنوائے رہے ہیں اس کی بیک سائیڈ یہ ہے پارکی تو اب میں آپ کو یہاں پر پلوٹ دکھاؤں گا میرے چاچو کا میرے چاچو آبید جٹ تو اب پلوٹ آپ کو دکھاتا ہوں وہ یہ پارکے پارکے بلکل ساتھ ہی میرے چاچو کا پلوٹ ہے آبید جٹ کا یہ پلوٹ ہے یہ جو کھالی جگہ یہ پلوٹ ہے یہ میرے چاچو کا ہے تو اب ہم آپ کو دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں تو چلتے ہیں موسیقی 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 یہ بھی کافی خوبصورت باہر سے بنا ہوئے گھر جس کے باہر گاڑی بھی کھڑی ہے یہ ڈاؤن اتنا بڑا نہیں ہے اور اس پہ انویسٹمنٹ اگر کی جائے مالکوں کی طرف سے تو کافی اچھا لوگوں کا بھی ریسپونس ملے گا اور یہاں پر لوگ زیادہ زیادہ گھر بنوائیں گے تاکہ انویسٹمنٹ اپنی کریں تو اب ہم یہاں پر ایک ٹاؤن میں موجود ایک شاپ کیپر کے پاس آئے محمد بلال کے پاس السلام علیکم وآلیکم السلام تو یہ ٹاؤن نے کب سے یہاں پر وجود میں آئے کب سے بنی ہے یہ پانچ سال پہلے بنی جتی ٹاؤن تو یہاں پر جو فیسلیٹیز دیکھی گئے ہیں کیا کیا فیسلیٹی دی گئی ہے کیا کیا یہاں پر مالکوں کی طرف سے جن کی یہ ٹاؤن ہے عرشت چوان کی طرف سے کیا کیا فیسلیٹی دی گئی ابھی تو کچھ بھی نہیں Clarika سوائے بجلی کے وہ بھی مہنگی ہے گیس بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے بجلی کیسے مہنگی دی جارہی ہے 35 روپہ یونٹ مل رہا ہے یہاں پر اور ویسے کتنے بائر روپے ہوگا اتنی مہنگی یہاں پر بجلی بھی دی جارہی ہے تو گیس ابھی آئی ہے یہاں پر نہیں نہیں گیس کا نام بھی نہیں گیس ابھی کیا کہتے ہیں گیس کب آئے گی کوئی پتہ نہیں ہے کہتے ہیں آرہی ہے آرہی ہے مہینہ ہو گئے ایسے کہہ رہے ہیں کہ ایک مہینے بعد آئے گی آتی نہیں دو سال ہو گئے سن رہے ہیں یہی بات اچھا آپ یہاں پر سلنڈر پر بھی گزارہ کر رہے ہیں ہاں سلنڈر لکڑی دونوں یہاں پر لوگ سلنڈر لکڑی وغیرہ پر گزارہ کر رہے ہیں تو آپ پر یہاں پر رہائش ہے جی جی یہاں پر پیچھے گھر ہے میرا اچھا تو یہاں پر شاپ کی پر یہاں پر نہ بجلی ابھی بجلی بھی نہیں ہے بجلی بھی نہیں کیا گیا تو یہاں پر عوام دنگ آ چکے ایسے مسائل سے یہاں پر نہ گیس دی جا رہی ہے اور بجلی بھی جو دی جا رہی ہے تو پندرہ سے پچیس روی یونٹ مہنگی دی جا رہی ہے تو اب ہم دوسرے لوگوں سے پوچھیں کہ یہاں پر جو آپ آئیں ان سے اور آپ کی کیا مسائل ہیں اب یہ جو ایریا آپ دیکھ رہی ہے مارکٹ کا ایریا آپ کو مارکٹ اندر سے دکھائیں گے جو شوپس ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں اور شوپس میں جو سمان ہے وہ رکھا ہوا ہے اب ہم کو مارکٹ دکھاتے ہیں اب ہم یہاں پر شوپ کے مالک سے بھی بات کریں گے جن کی یہ مارکٹ ہے جو کھریدی جا چکی ہے اسلام علیکم آپ کو ایک گل فارم ٹاؤن ہے یہاں پر کیا کمی پیش وگرہ نظر آ رہی ہے کیا یہاں پر بہتر ہے کیا بہتر ہی نہیں ہے آپ کیا کہنا چاہوگے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گل فارم ٹاؤن جس وجہ سے یہ ٹاؤن بنا تھا جس مالک نے جس وجہ سے یہ ٹاؤن بنایا تھا اس نے اس ٹاؤن میں کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک جو وعدے کیے تھے ٹاؤن میں بجلی کا وعدہ کیا وہ بھی نہیں ہے ٹاؤن میں گینس کا وعدہ کیا وہ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے ان سب محلے والوں کو بہت ہمیں بھی پرابلم ہے زیر سے بات ہم یہاں رہ رہے ہیں نہ کوئی پانی کا یہاں نکاس ہے یعنی کوئی اس نے سہولت نہیں دی یہاں سے جو جیسے بھی وہ اپنا کاروبار جیسے بنا بنو کے پیسے یہاں سے ابھی بھی ٹاؤن میں کام وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہم نے کافی بار اسے کہا بھی ہے وہ ہماری کوئی بھی بات کو اس ٹائم توجہ نہیں دے رہا وہ کہتا ہے جب تک میرا پیریڈ نہیں پورا ہوگا تین سال کا دوزار تیس تک میں نے سارا کچھ دینا ہے اس تک جب تک میں دوں گا اب یہ جگہ یہ جو سارا ہمارا جو ٹاؤن کا جو بھی کام ہے یہ ایسے ایسے کا رکا ہوا ہے ابھی تک تو ہم سب بہت پریشان ہیں کہ جب تک ہمیں سلتیں نہیں ملیں گی تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں کی سلتیں دی جائیں اور ہماری سنوائی کی جائے اچھا میں نے یہاں پر ایک اور بھائی سے بات کیونے نے کہا کہ یہاں پر گیس بھی نہیں ہے گیس ہے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے سلنڈر کا استعمال جو بھی ہے ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے ہمیں تو ٹاؤن والا یہی کہہ رہا ہے کہ اس کی پروول آ چکی ہے اور آ چکی ہے تو کہاں ہیں تو ہمیں گیس کا گیس یہاں پر لازمی چاہیے کیونکہ ہمیں تکلیف ہے بہت اچھا بجلی کا جو بندوبست بجلی ہے کیا ہے بجلی کا یہی ہے کہ بجلی یہاں پہ ہے جو کمرشل ہے جو یہاں کے ایک پلاسٹک فیکٹری ہے اس کے لئے ٹرانسفارم لگا ہوا ہے اور اس کا بھی یونٹ یہاں سے سمجھیں تین تیس تیس روی یونٹ ہے اس کا جیسے عام بجلی یونٹ جیسے ہوتا ہے ہر بندہ یہاں بجلی کے زیادہ پیسے پے کر رہا ہے کیونکہ ٹرانسفارم اب نہیں ہے مجبوری میں لوگوں نے رہنا تو ہے نا تو اپنی بندوبست کر کے وہ بجلی کا جیسے بھی انہوں نے جوڑ توڑ کے اپنی لگا رکھی ہے ابھی اچھا یہاں پہ جو پلاسٹک فیکٹری چل رہی ہے وہ کس کی ہے وہ جو یہاں کا مالکان ہے اس کی ہے اور اس نے ہی فیکٹری لگائی ہوئی ہے اور اس کے ہی انڈر میں سارا کچھ کام چل رہا ہو اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے یہاں پر لوگوں کو پلوٹ لینے چاہیے آپ انویسٹمنٹ کرنے چاہیے انویسٹمنٹ کے حساب سے تو بلکل یہ ٹاؤن جب تک یہاں سہولتے نہیں ہوں گی تو جب تک تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے بکاہ ٹاؤن ماشاءاللہ بہت اچھا ہے یہ صرف مالکان ہے جو وہ اس میں اپنی اپرو جو اچھے دریقے سے جیسے کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا ہے اچھا یہ آپ کی جو پوری مارکٹ ہے یہ آپ نے انویسٹ کی ہے اس پہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی اچھا کیا یہاں پر انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ کر کے ہم نے بہت اچھا کیا ہے برحال جو ہمارے ساتھ جو لوگ جو وعدے کر کے یہاں آئے تھے انہوں نے اپنے وہ وعدے نہیں پورے کیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے وعدے پورے کریں اور جیسے ایک پراپٹی کا پراپر ریٹ بڑھنا چاہیے ویسے بڑھے گا یہاں پر تو سنا کہ یہاں پر لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر پراپٹی کے ریٹ بھی گرتے جا رہے ہیں جس ورے سے لیے ہیں ہم نے یہاں پر سولیت بھی نہیں دی جاری تو یہاں پر ارشد جو اس ٹاؤن کے مالک ان سے چاہیے کہ یہاں پر ترکیاتی کام کروایا جائے تاکہ یہاں پر لوگ زیادہ زیادہ پلوٹ لیں یہاں پر انویسٹ کریں اور یہاں پر گیس بھی لائے جائے تاکہ لوگ اور آئیں تاکہ اس ٹاؤن کو بھی ڈہر کی میں ایک دیکھنے کے لئے لوگ آئیں اچھا تو اب ہم آپ کو لیکھ آئیں مسجد والی سائیڈ مسجد کا جو ایریا ہوئی ہے مسجد اب ہم آپ کو اندر والی سائیڈ سے دکھاتے ہیں مسجد کے اندر سے کیا حالت آئی دکھاتے ہیں کیسی ہے مسجد اچھا تو ہم یہاں سے ابھی انٹر ہو چکے ہیں مسجد کے اندر اب ہم کو مسجد کا ایریا دکھائیں گے مسجد یہ دیکھیں یہاں کی مسجد ہے یہ اوپر یہاں پر یہ پنکھے وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں سلنگ کا کام ہو چکے یہاں پر اور ابھی یہاں پر کام جاری ہے کافی کام رہتے ہیں یہاں پر ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر اور یہ باقی ہے باہر والا ایریا یہ باہر کا ایریا یہاں پر اس مسجد کا بھی کافی کام رہتے ہیں تو اب باہر آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر واش روم بھی ہے ایک یہ واش روم ہے اور نلکہ بھی لگاوے اور وضوء اگرہ کے لیے بھی یہاں پر جگہ ہے یہ وضوء کرنے کے لیے جگہ ہے یہ سائیڈ میں یہاں پر تو یہاں پر آپ نے ابھی مسجد بھی دیکھ لیا کہ اب ہم آپ کو واپس لے کے جاتے ہیں باہر تو چلتے ہیں تو کیسا لگا آپ کو آج کامیرا ویلوگ ضرور بتائیے گا کومنٹ میں اور لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میری چینل کو تاکہ آئند آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے